نمسکار خری خری لے کر حاضر ہوں میں سربمترا چناؤں سے پہلے سپریم کورٹ کے کل اور آج دو دنوں میں دو بڑے ایسے فیصلے آئے ہیں جن سے بی جے پی یا بی جے پی سے جڑے لوگوں کو بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے ایک فیصلہ ای وی ایم سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا فیصلہ آئیر ویڈک دباؤں سے جڑا ہوا ہے ای وی ایم کا فیصلہ کل آیا جس پر سپریم کورٹ نے ایک یاچکہ پر سنوائی پر منظوری دے دی ہے کہ وی وی پیٹ پرچیوں کا پورا ملان کیا جائے اس معاملے پر سپریم کورٹ نے اب کیندر سرکار اور چناؤں آئیوگ سے جواب مانگا ہے وہیں آج ایک اور بڑا فیصلہ سپریم کورٹ میں آیا اور بلکہ ایک طرح سے رامدیو جو یوگ گروہ ہیں اور پتنجلی دباؤں کا کاروبار کرتے ہیں اس پر انہیں ایک بڑا جھٹکہ لگا جب کورٹ نے آج انہیں تگڑی پٹکار لگائی اور ان پر اوماننا کا کیس بھی درز ہو گیا اور کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کا مافی مانگنا پریاب نہیں ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ بھرامک دواؤں سے جڑا ہوا تھا بھرامک دوائیں یعنی رامدیو کا یہ بھرامک دعویٰ ہے کہ ان کے آئرویدک دوائیں جو ہیں وہ علاج کرنے میں بہتر ہیں اور انہوں نے لگاتر ایلوپیتھی پر سوال اٹھا ہے جس کے خلاف انڈین میڈیکل ایسوسییشن دو سال پہلے کورٹ میں گیا تھا اور آج اس پر سپریم کورٹ نے رامدیو کو ایک بڑی پٹکار لگائی ہے کیا ہے پورا ماملہ اس پر آج ہم کھری کھری چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے آن لائن ایڈیٹر املیندو اپاد ہے جی ہم ان سے آگے اس بارے میں چرچہ کریں گے املیندو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اس کارکرم میں املیندو جی آج عدالت نے رامدیو کو ایک بڑی پٹکار لگائی ہے رامدیو جو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کی دوائیں جو ہیں وہ بھارتی سبیتہ سنسکرٹی پارمپرا اور ماہول کے انکول ہیں اور اس کے اپنی دواؤں کے پرچار کے چلتے انہوں نے بار بار ایلوپیتھی کا مزاک اڑایا اور ایک طرح سے لوگوں کی جان کے ساتھ بڑا کھلوار بھی کیا آپ نے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سالوں میں کس طرح رامدیو کا کاروبار عربو خربو کا ہو گیا اور کس طرح ان کے یوگ کیمپ جو لگتے تھے وہ بڑھتے بڑھتے کس طرح پوری انہوں نے آئیروید کا ایک وشال سامراج جکھڑا کر لیا آئیروید اور یوگ سے کسی کو آپتی نہیں ہے لیکن جس طرح سے رامدیو نے اپنے کاروبار کو بڑھایا اور اس میں انہوں نے لگاتار غلط دعوے پیش کیے اس پر سوال تو پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں لیکن جب یہ معاملہ سپریم پورٹ پہنچا تو اس کے بعد بھی رامدیو نے ایک طرح سے اس کے آدیش کی اوہیل نہ ہی کی تھی لیکن آج رامدیو کو پورٹ میں جس طرح کی فٹکار ملی اور اس کے بعد پورٹ سے باہر رامدیو جب آئے اور ان سے کوئی جواب دیتے نہیں بنا تو یہ سب سمجھ میں آ گیا کہ اب دیش کا ماحول ویسا نہیں رہا ہے اب لوگ آنکھ مون کر کسی کے بھی بات پر وشواس کرنے سے رہے اور اب سپریم پورٹ بھی اس طرح کی منمانی کے خلاف اب اس کو برداشت نہیں کرے گا اور اس منمانی کے خلاف سپریم پورٹ کا ہنٹر جو ہے وہ کسی کو بھی پڑے گا چاہے کوئی کتنا بھی رسوکدار ہو کوئی کتنا بھی سبتہ کے قریب ہو یہ آج کے سپریم پورٹ کے فیصلے سے ظاہر ہو گیا ہے املیندو جی آپ سے اس وشے پر چرچہ کریں گے اس کے پہلے رام دیو کا یہ بیان سن لیتے ہیں بیان کیا انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں لیکن یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جب رام دیو سپریم پورٹ سے باہر نکلے تو کس طرح ان سے سوال کیے جا رہے تھے اور کیسے پترکار کو ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ دھمکا آ رہے تھے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پہلے بابا رام دیو آپ نے یہ غلط دعویٰ کیوں کیا کوٹ میں کیا آپ کورنل سے علاج کریں گے صحیح رام دیو آپ نے سپریم پورٹ میں جھوٹ کیوں بولا ارے ہاٹ ٹھیک ہے ایسے نہیں کر سکتے کچھ کر نہیں رہا سر کچھ کر رہا ہوں آپ ہاتھ ایسے پڑ کر تھوڑی سکتے آپ نے سپریم پورٹ میں جھوٹ کیوں بولا بابا رام دیو جی رام دیو جی سپریم پورٹ میں جھوٹ کیوں بولا آپ نے آپ کا یہ ہے ایسے ایسے کرو گے رام دیو جی آپ نے سپریم پورٹ میں جھوٹ کیوں بولا رام دیو جی سپریم پورٹ میں جھوٹ کیوں بولا آپ نے آپ کی نامے کیا سوکار کر دیا سپریم پورٹ میں آپ کی نامے سوکار کر دیا کیا کہو گے اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ میں آ رہا ہے کہ پترکار جو باہر کھڑے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر آپ کیا کہیں گے تو رام دیکھ جواب تو کچھ نہیں دے رہے بلکہ ان کے ساتھ کے لوگ جو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ کسی نے پترکار کا ہاتھ پکڑ کر سوال پوچھنے سے اسے روکنے کی کوشش کی اب دیش میں شاید یہی محال آ گیا ہے کہ اب سوال پوچھنے والوں پر ہی ان کا ہاتھ پکڑا جائے گا کیونکہ اب سوال جو ہیں وہ سیدھے سیدھے سطح میں بیٹھے لوگوں کو اور سطح کا ساتھ دینے والے لوگوں کو چھپنے لگے ہیں لیکن یہ بھی دکھ رہا ہے کہ سوال پوچھنے والے اب چھپ نہیں رہیں گے کیونکہ آج رام دیو کی حالت دیکھ کر املیندو جی یہ سمجھ میں آ گیا کہ آپ ان کے جھوٹ کے دن بھی پورے ہو چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا املیندو جی کی یہی رام دیو تھے جن کے ساتھ کینڈری منتری کھڑے ہوتے تھے اور انہی رام دیو نے کورونا جیسی گھاتک بیماری کے خلاف دوا بنا لینے کا یا کورونا ہو جانے پر ان کی دواوں کا استعمال کرنے کو لے کر بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور انہی دعوے سے تنگ آ کر انڈین میڈیکل ایسوسییشن نے نومبر دوہزار بائیس میں یاجی کا دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ ان کو اس طرح کے دعوے کرنے سے کیونکہ اس پر ڈال رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن رام دیو نے تب بھی سپریم کورٹ کے بات نہیں سنی تھی کیونکہ سپریم کورٹ نے اکیس نومبر کو فیصلہ سنا دیا تھا دوہزار تیس کو لیکن اس کے اگلے ہی دن رام دیو پھر ایک پریس کانفرنس کرتے نظر آئے تھے اور آج سپریم کورٹ نے ان تمام باتوں کو لے کر آج رام دیو سپریم کورٹ میں چپ چاپ اور ہاتھ جوڑ کر مافی مانگتے نظر آئے کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے آدیش کی اوہل نہ کی اور انہیں اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب اس سے زیادہ اور وہ کریں گے تو وہ پھر کہیں اور ہی پہنچیں گے ان کا یہ جو کاروبار ہے یہ شاید سمجھ جائے گا تو امریندو جی رام دیو کے آج کے فیصلے پر آپ کیا کہیں گے اور اب اس فیصلے سے ہم کیا سمجھیں کہ اس کا اثر کیا راجنیتی پر بھی پڑھنا تیہ ہے بلکہ سرکار اور اتراخان سرکار کو بھی بہت کڑے شبتوں میں فٹکار سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا کہ بابا رام دیو جو گلوڑیاں کر رہے تھے اس میں آپ برابر کے بھاگیدار ہیں آپ بتائیے آپ نے ان کے بہمک وجہ پر روک کیوں نہیں لگائی اور سپریم کورٹ نے سرکار اور اتراخان سرکار ان دونوں کو بھی نوٹس جاری کیا ہے اور بابا رام دیو کہا ہی ہے کہ آپ کا جو مافی نامہ ہے وہ سرکار نہیں کیا جائے گا یہ عدالت کی پرکریہ ہے عدالت سب سے اوپر ہے آپ بہت بڑے آدمی ہوں گے لیکن کانون آپ سے اوپر ہے یعنی بابا رام دیو خاصتوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کے مترگر جو ہیں جو سمجھنے لگتے ہیں کہ پرہنمانتی کے ساتھ بیٹھ کے ہے کہ فوٹو آپ ہو گیا ہے تو وہ کانون سے اوپر ہو گئے پرہنمانتی بھی سویم کو کانون سے سمجھتے ہیں چونکہ وہ بھی سپریم کورٹ کو پر الیکٹر اور مون کو لے کر جس طریقے سے ٹپڑیاں کر رہے لگا تھا وہ سمجھ رہا سکتا ہے کہ وہ پرہنمانتی بھی سویم کو کانون سے اوپر سمجھ رہے خود کو لیکن سپریم کورٹ آج بہت سخت ٹپڑیاں آئی سٹپڑی میں اس نے ساپ ساپ کہا کہ آپ بڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ کانون سے بڑے نہیں ہیں کانون آپ کے اوپر ہیں اور کن سرکار اترہان سرکار دونوں کو جبردست طریقے سے فٹکار لگائی اور نوچس ایشو کیا کہ آگلی تاریخ پر رام دیو اور ان کے ساتھ ہی جو ہے بالکشن دونوں جو ہیں وہ موجود رہیں گے ان پرسن یعنی جیسے آج اپستید ہوئے تھے دونوں میں ایسی آج اپستید ہوں گے سپریم کوٹ نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ نے ہمارے آدیش کی ابھیلنا کی ہے اور 21 نومبر کا ہمارا آدیش تھا اور آپ نے 22 نومبر کو ہی آپ جو تھے پھر پیس کارنفرنس کر رہے تھے یعنی کہ آپ کے مجموعی عدالات کے لیے کیا سممان ہے وہ ساپ طور سے سمجھایا سکتا ہے اور آپ جو ہے اب ماننا کے ہی دوشی نہیں بلکہ آپ نے آپ رات ہی کرت کیا ہے سپریم کوٹ کا ایک طریقے سے کہنا یہ تھا یعنی کہ اب ماننا کا ہی نہیں بلکہ آپ نے آدیش کی ابھیلنا کی ہے اس کا بھی آپ پہ ایک اور مقدمہ ہو سکتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ سپریم کوٹ ایک طریقے سے سکتا رہا تو بابا رام دیپ کے جو ہے وہ کرشن مندل جانے کے دن آ سکتے ہیں جس طرح کی سامنے چل رہی ہیں آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرونا جیسے سمجھ میں میں جس کو لے کر یہ یاچکہ بھی تھی آپ نے بھی یاچکہ کی بتائی کہ کرونا جیسے گم بھی سامنے میں بابا رام دیپ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کی کرونا جو ہے اس سے کرونا دور ہو جائے گا اس کو لے دنے سے کرونا نہیں ہوگا کتنا گمبھیر جو ہے مطلب ساری دنیا جس سامنہ پریشان تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا یہاں جیسے دعویٰ تھی اس اس کی اکال پڑا رہا تھا اوکسیجن سرینجر نہیں مل رہے تھے بابا رام دیپ بتا رہا تھے کہ کرونا ٹھیک ہو جائے گا اور کین سرکار اس پر کوئی کرونا نہیں کر رہی تھی بلکہ کہ تمام بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ جو تھے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ ٹی وی بحث میں کس طریقے سے آئی ایم اے کے جو سمیہ کے سیکریٹی آدھیکش تھے ان کے ساتھ بابا رام دیپ نے بت صلو کی کی تھی وہ کافی زیادہ وائد ہوا تھا اور اس کے بات پھر جو ہے وہ سب چیزیں بہت سی چیزیں اوٹی نہیں صاحب دیکھا گیا سرمیتہ جی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ٹرول آرمی تھی وہ بابا رام دیپ کے ساتھ میں آئی ایم اے پہ ڈاکٹروں کے اوپر جو پرہا کر رہی تھی ایسے نازک سمجھ میں جس میں پورا دیش جو ہے پورا دیش کیا پوری دنیا جو ہے جب جوج رہی تھی اور یہ سمجھا نہیں جا رہا تھا کہ ماں نفتہ بچے گی بھی کی نہیں بچے گی ایسے سمجھ میں اگر بھرامک بگیاپن کیے جائیں گے تو یہ آپدہ میں افسر کھوچنا ٹھیک نہیں تھا ٹھیک ہے آپدہ میں افسر پردھانے مطلب کی کوچھتے ہیں لیکن کہ بابا رام دیپ بھی اس طریقے سے آپدہ میں افسر کھوچیں گے اور لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کریں گے تو نشطر طور پر اس کی بھی کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ یہی کہا ہے کہ جب بابا رام دیپ لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوار کر رہے تھے اس سمجھ میں اتراخنگ کی سرکار اور کین سرکار کیا کر رہی تھی وہ اپنی آنکھیں 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 کیوں مون نہیں رہی اس کا مطلب کی دونوں سرکار نہیں ہوتی وہ بابا رام دیپ کے اس کوکرت میں برابر کی شریک تھی یہ سمجھا جائے مجھے رکھتا ہے سپریم کورٹ کا بھاونا کھل میں آ کر کے یہی تھی تو یہ ایک بڑا جھٹکہ ایک تریز کا حاجت رہت ہے کہ رام دیپ کو لگا یہ رام دیپ کو جھٹکہ نہیں ہے سر مکتہ جی یہ نشی طور پر بھارتی جنتہ پارٹیو پر دھانی منتی نرموڈی کو چھٹکا ہے چونکہ بابا رام دیپ جہاں وہی تھے وہ جو بادہ کر رہے تھے دورہ چولہ سے پہلے کہ 35 روپے لیٹر جو ہے اس کے دیش کے اندر پیٹرول بکے گا یہ یہ وعدہ بھی رام دیپ نہیں کیا تھا اور لوگ اب پوچھتے ہیں رام دیپ سے کہ 35 روپے لیٹر کہاں ہے وہ پیٹرول آج جس طریقے سے ایک پترکار جو بوچھ رہا تھا کہ آپ نے سپریم کوٹ میں جھوٹ کیوں بولا اور اس کے ساتھ جس طریقے سے بدسلوکی کی گئی حساب دکھ رہا ہے کہ اس کا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی جارہی ہے چونکہ ویجول جس طریقے سے گڑھا رہا ہے اس سے حساب سمجھا سکتا ہے کہ کیمرہ چھیننے کی کوشش کی جارہی ہے اور بیک گاؤنڈ سے آواز آ رہی ہے اس پترکار کی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کیا اس طریقے کا سپریم کوٹ کے اندر ہی جھوٹ نہیں بولے بلکہ باہر آ کر کے بھی ان کی جو ہنک ہے ستہ کی ہونے کی وہ بڑھ قرار ہے بھلہ ہی سپریم کوٹ سے ان کو کلی جو ہے وہ ڈاٹ فکر لگی ہو مسدہ اصل میں یہی ہے کہ لوگ پردھائی منتی کی نزدیکی ہو کر سمجھتے کی وہ کانون سے اوپر ہو گئے اور آج سپریم کوٹ کی مجھے لگتا ہے کہ پڑی جو ہے وہ نشتوں پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو جو بھی لوگ پردھائی منتی کی نزدیکی ہو کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کی نزدیکی ہو کر کے سوائم کو کانون سے اوپر سمجھنے لگے ہیں ان کے اوپر بھی یہ سکت کپڑی ہے کہ کانون سے اوپر کوئی نہیں ہے وہ چاہے بابا رام دیو ہوں چاہے پردھائی منتی سمجھتا ہے جی بلکو لملیندو جی آج جو سنوائی میں نائمورتی ہمہ کولی اور نائمورتی احسان الدین امان اللہ نے یہ ان کی پیٹھیں پاتنجلی پر اس بات پر ناراضگی جتائی کہ اس کی میڈیا شاکھا کو اس بات کی جانکاری نہیں تھی کہ عدالت نے کمپنی کو ایسے ویڈیاپنوں کا پرسارن روپنے کا آدیش دیا ہے تو یہ جو ٹپڑی تھی یہ بھی صاحب صاحب بتاتی ہے کہ کس طرح پاتنجلی نے یعنی رام دیو نے سپریم کورٹ کو ہی گمراہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کی دلیل یہ تھی کہ آپ نے ہمیں آدیش دیا تھا لیکن ہمارے میڈیا ڈیپارٹمنٹ کو یہ آدیش اس کے بارے میں پتا نہیں تھا مطلب آپ کے مالک کو آدیش ہوا ہے لیکن مالک کے جو ان کے تحت کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو نئی معلوم ہے کہ یہ ویڈیاپن نہیں دیا جانا چاہیے اور ہم نے دیکھا ہے کہ دس سالوں میں کس طرح حصہ میں تو سارا میڈیا کچھ دو تین لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور انہی لوگوں کے میڈیا چینلز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکھ یہ خبرے پرائیو جگ کون ہے تو پتنجلی ہے ہر خبر کا پرائیو جگ جو ہے وہ پتنجلی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سمیں خبرے بھی کتنی سودندر رہ گئی ہیں اور کس طرح پورے میڈیا کو کیپچر کیا ہے رام دیو نے لیکن اس کیپچر کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اب یہ بھی اب ظاہر ہونے لگا ہے اور ہم نے جو ابھی دیکھا کہ کس طرح پترکار سے بدسلوکی کی گئی تو یہ کوئی پہلا ماؤنہ نہیں ہے ایک اور کلپنگ آپ کو دیکھاتے ہیں جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ رام دیو کس قدر کس بہرودگی سے کس تمیزی سے پترکار سے بات کر رہے ہیں آپ یہ خود سن لیجے پترول والی سرکار 300 پر سلنڈر والی سرکار آپ ہی نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا بابا جی میں نے کہا تھا پوچھ پاڑے گا میری بابا جی آپ کی کمپنی پر تنجلی بابا جی آپ کی کمپنی پر تنجلی ایسے جاتا ہے نا بابا جی آپ ہی نے کہا تھا آدمی کس میں کہا رہا ہے میں ایسے پرشن مت پوچھو میں تیرے پرشنو کا افتر دینے کے لیے کوئی ٹھیکے دا رہے تو جو بھی کچھ ہم اس کا افتر دوں جب ایک بات کہہ دی تھوڑا سبھی برنا بھی سیکھو آپ ہی بتاؤ سبھی ٹیوی چینل پر آپ ہی کی بائیٹ چلی تھی میں نے دی تھی اور اب نہیں دیتا کر لے گا کرے گا چپ ہو جا تو جس ہنک شبد کا استعمال آپ نے کیا ہم لندو جی وہ یہاں بھی دکھا کہ میں نے کہا تھا اب میں نہیں گیا تھا یہ ان کا طریقہ ہے پترکار سے بات کرنے کا کیونکہ پترکار نے سوال یہی کیا تھا کہ آپ کی بائیٹ سارے ٹی وی چینل پر چلی تھی جس میں آپ نے دعوے کیے تھے اب ان دعوے کا کیا ہوا کیونکہ رام دیو نے لگاتا چاہے کالے دھن کو لے کر چاہے تیس روپے پیٹرول کو لے کر چاہے ڈالر کی قیمتوں کو لے کر پورے دیش میں انہوں نے اسی طرح سے پرچار کیا تھا اور یوک کے کارن ان کے دیش میں دیش بھر میں انہی آئی ہیں تو ایک طرح سے انہوں نے اپنے انہی آئیوں کو گمراہ کیا کہ آپ بی جے پی کو ووٹ دیجئے بی جے پی کو ووٹ دیں گے تو دیش میں اس طرح سے اچھے دن آئیں گے یعنی موڈی کے کام میں موڈی کے جو بھرامک طریقہ ہے پرچار کا اس میں کہیں نہ کہیں رام دیو بھی بھاگیدار تھے اور وہ بڑی سویدھا جنک طریقے سے اس سے الگ بھی ہو گئے کہ میں نے گارنٹی دی تھی اب میں نہیں دیتا بتا کیا کرے گا جھوڑا اٹھانے اور کی بات تو ہم نے موڈی کے موڈ سے سنی ہی ہے کہ ہم جھوڑا اٹھا کے چلے جائیں گے اور یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ رام دیو کے بھی جھوڑا اٹھا کے چلے جانے کا وقت شاید آ چکا ہے آگے اور کن کن کی باری آئے گی یہ بھی دیکھا جائے گا کیونکہ کل سپریم کورٹ نے ہم نے اندو جی ایک اور اہم فیصلہ دیا ہے جو سپریم کورٹ میں جو وکیل ہیں انہوں نے ایک یاچکہ دائر کیا اور جس میں انہوں نے کہا تھا ارون کمار اگروال انہوں نے ایک یاچکہ میں کہا تھا کہ بی بی پیٹ کی پوری پرچیوں کا ملان ہونا چاہیے جس پر ماند بہت سمیہ سے اٹھ رہی ہے لیکن چنانو آئے ہوگا اس کے لئے ابھی تک تیار نہیں ہے رینڈمی پانچ پرچیوں کو اٹھا کر اس کا ملان کر لیا جاتا ہے جو بی بی پیٹ جو پرچی نکلتی ہے وہ اس پرچی میں آخر وہ سمبل آیا ہے کہ نہیں آیا ہے یہ ابھی تک جنتا کو پتا نہیں چلا ہے اور اسی کو لے کر لگاتار مانگ اٹھ رہی تھی کہ بھائی آپ کو اس میں تکلیف کیا ہے کہ آپ دکھائیے کہ ہم نے جو بٹن دبائی ہے اس میں جو پرچی نکلی ہے اس میں اسی پارٹی کا سمبل ہے یا نہیں ہے تاکہ مگداتا کو یہ سنتوش ہو جائے کہ ہاں میرا ووٹ صحیح جگہ پڑا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ڈیمنسٹریشن ہوئے جس میں دکھایا گیا کہ آپ بٹن کہیں بھی دبائیے کسی بھی پارٹی کے سمبل پر دبائیے لیکن جو نکلے گا اس وہ کمل نکلے گا یہ بار بار ڈیموں میں ظاہر کیا جا چکا ہے لیکن چناؤ آیوگ نہیں مانتا کہ ای بی ایم میں کوئی گڑ بڑی ہے لیکن کل سپریم کورٹ نے اس پر بھی یاچکہ کو سوئکار کیا ہے اور کینڈر سرکار اور ایسی آئی سے جواب مانگا ہے چناؤ آیوگ سے جواب مانگا ہے امنیندو جی اس وشہ پر آپ کی کیا رہا ہے کیونکہ یہ بھی یہ فیصلہ بھی ایلیکٹورال بانڈ کی طرح اب بڑا بن سکتا ہے اور کیا یہ فیصلہ چناؤ کو پر بھاوت کرے گا سرمیتر جی یہ فیصلہ چناؤ کو پر بھاوت کر سکتا ہے اور آپ نے جب بابا رامدیب کی بات کی تو اس میں ایک بات میں اور جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ بابا رامدیب مجھے اگر میری یادہ سٹھیک ساتھ دے رہی ہے تو جس سمیں کورو نل جو تھی وہ لانچ کی گئی تھی تو سکاری کرم میں یہاں آئی دیکھئی ہے نتین گٹکری اور ساتھ میں جو ہیں وہ کینڈی سواس ڈاکٹر ہرشوردن موجود تھے وہ اس کا پرچار کر رہے تھے آپ دیکھیں کہ دونوں کینڈی منتی تو موہ پر ماس لگائے ہوئے ہیں لیکن رامدیب موہ پر ماس بھی نہیں لگائے ہوئے میں اگر میری پوچھ پاڑے گا تو آج سپریم کورٹ کے بابا رام دیپ کی پوچھ پاڑ لیئے جو بابا رام دیپ کہہ رہے تھے کہ ہماری پوچھ پاڑ لیئے گا آج بابا رام دیپ جتے ہوئی جن کی گھگی بندی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر جس طرح کی سے بابا می لوج ماف کیجئے اور جس طرح کی باتیں بابا رام دیپ کر رہے تھے سپریم کورٹ نے ان کی معافی کو سویکار نہیں کیا اسی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہ جو بی بی پہت کا مسئلہ پہنچا ہے کہ ابھی تک تو یاچکہ ہیں جاتی تھیں وہ ای بی ایم سے چناؤں نہ کرایا جائے اس کے اوپر جاتی تھیں اب دیکھیں اب یہ یاچکہ پہلے کی یاچکہوں سے کس طریقی سے الگ ہے وہ یاچکہ ہے سپریم کورٹ سے چناؤں جو ہے وہ پیکریہ ہے اور اس پر کوئی بھی پیکریہ وہ دوش پر ہوتی ہے اس میں کسی بھی پیکریہ میں دوش ہوتے ہیں اچھائیاں ہوتی ہی سب کچھ ہوتا ہے ابھی پچھلی دنوں ہی مجھے لگتا ہے شاہد پندر دن بھی نہیں ہوں گے سپریم کورٹ نے ایک اور یاچکہ ہوتی وہ اس طریقے کے خارج کی تھی ای بی ایم سے چناؤں نہیں کر رہا ہے لیکن یہ جو یاچکہ پہلے یہ مہترکون اس لیے ہے اس میں مانگ کی جا رہی ہے کہ جب آپ نے پانچ ہزار کروڑ روپیہ جو ہے چوبیس لاکھ وی بی پیچ مشینوں کو خریدنے کے لیے خرچ کیا آپ اس سے وی بی پیچ مشینوں سے پرشیاں نکالتے بھی ہیں تو ان کے گنتی کیوں نہیں ہوتی ہے بھائی آپ جن جا کے ایک بوت پر کتنی پرشیاں پانچ پرشید پرشیاں جو ہیں وہ آپ نکال کے ملان کرتے ہیں تو یہ ملان کیسے ہو کہ جس ویہکتی نے ووٹ دیا تھا وہ پرشیاں صحیح نکھنی ہے کی نہیں نکھنی ہے چونکہ جب تک کہ 100 پرشید پرشید پرشیدوں کا ملان نہیں ہوگا تب تک کہ evm مشین صحیح رکھ نہیں سکتا آپ چاہے پانچ پرشید کر لیجے پچیس پرشید یا تک کہ آپ نبی پرشید بھی پرشیدوں کے انمیان کرنے تب بھی یہ معلوم نہیں پڑ سکتا ہے کہ evm مشین میں جو درج ہوا ہے وہ صحیح درج ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اور اب جو شنگکائیں ہو رہی ہیں وہ vvpech مشین کو ہی لے کر سبچار ہے ہو رہی ہیں کہ مشین میں کچھ درج ہوتا ہے vvpech مشین بھی بھی درج کراتی ہے چونکہ vvpech مشین دوسری ڈیوائس ہے ملنے کا سامنہ دیجئے اور اس کو کرایا جائے دیگویجا سنگھ نے بہت سخت لہجے میں چناؤں کو بھی گھوشنا ہو رہی تھی چناؤں تاریخوں کی اور اس سمائے راجی خونہ چناؤں تھے جو کہا اس کے اوپر دیگویجا سنگھا بہت سخت میان تھا کہ چناؤں کو اپنا کام کرنا چاہیے ٹھیک سے چناؤں کرائیں اور باقی باتیں چھوڑ دیں اس طریقے سے یہاں جان دے رہے ہیں ای بی ایم کو لے کر کے تو اپنا کام کریں چناؤں ٹھیک طریقے سے کرائیں تو چناؤں کے اوپر بہت زیادہ سخت ایک طریقے سے کہا جائے کہ لوگوں کی نگاہیں ہیں اور یہ سمجھا رہا ہے کہ چناؤں نشپکش نہیں ہے راہل گاندی نے اور تمام انڈیا کے لوگوں نے راملیلہ میدان سے جس طریقے سے پرہار کیا اور راہل گاندی نے کہا کہ میچ فکسنگ ہے جس طریقے سے سرمیتہ جی خوال یہ بھی ہے کہ کل جو ہے چناؤں آیوگ نے ایک آپاد بیٹھا گلائی اور اس میں تینوں چناؤں کو موجود تھے اب یہ سورتوں کے حوالے سے کمار ہے اور اس میں یہ ویچار ہوا کہ جس طریقے سے حملہ کیا ہے چناؤں آیوگ کو لیکن کے خاص طور سے کی میچ فکسنگ ہے تو اس کے بیچ جب جانتا کے میسیج رہا اسے کس طریقے سے نپٹا جائے اور کس طریقے سے جانتا کے اندر بھروسہ جتا ہے یعنی کہ چناؤں آیوگ کو لیکن کر کے جانتا کے بیچ میں بھروسہ نہیں ہے یہ بات اب چناؤں آیوگ بھی اب سمجھ چکا ہے انڈیا گٹھنگی راملیلہ میدان کی ریلی کے بعد تو یہ جو دائر ہوئی ہے یا چکا اس یا چکا میں یہ ہے کہ جب آپ نے پانچ ہزار کروڑ روپے خرچ کیے چوبیس لاکھ بی بی پیچ ماشینوں کو خریدنے کے لیے آپ اس سے ووٹنگ کرا بھی رہے اور آپ دکھا بھی رہی مددہ رہا ہو کہ آپ نے یہاں ووٹ دیا جب آپ نے دیا ہے تو اگر ساری پرشیوں کی گنتی ہو جاتی ہے تو وہ پرشیوں کی گنتی میں کتنا سمجھ لے گا پانچ گھنٹے اور لگ جائیں گے جب ہم نے تو وہ دور دیکھا جس میں بیلے پیپر سے چناؤ ہوا کرتے تھے تب بھی لوگ سوا کا چناؤ بھی جو ہے وہ اگر سوہ آج وجہ شروع ہوتا تھا تو اگلی سوہ آج وجہ تک یہ اس پر شروع جاتا تھا کہ کون جیت رہا ہے کون ہال رہا ہے اور دوپہر تک آتے آتے ایک دم جو تھے وہ پرنام سامنے آیاتے تھے ادھیکان سیٹوں کے جو دو چار بڑی سیٹے ہوا کرتے ہیں ان کے چناؤیوں سے رکا کرتے تھے یا پرشاستان جن میں کچھ ہیرا فیری کرنا چاہتا تھا ان سیٹوں کے جو تھے پرنام آنے سے رکا کرتے تھے کہ یہاں کچھ ہیرا فیری ہو رہی ہے یہاں کچھ بیواد ہے یہاں جہاں دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہو گئی تو یہاں تو جو ہے اگر آپ کر رہے تو مشینوں کی گنتی ہو جائے اس کے بعد آپ ملان کر دیجئے بی بی پیٹ مشینوں کا کتنے جو پڑے تو اس میں دکت کیا پانچ سے چھے گھنٹے ہو جا رہیں گے تو کل ملا کر کہ یہی مانگے اور مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جب اس پر چناؤں آئے کو اور سرکار کو جب نوچی سو کر دیا ہے اور سات مائی لگی ہے ہو سکتا ہے سمیتر جی کی چناؤں مددان کے بیچ میں ہی سپریم کورٹ کا کوئی بڑا فیصلہ آ جائے اور بی بی پیٹ مشینوں سے گنتی کا آدیش بھی جو سپریم کورٹ سے آ جائے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی جو مکھی چناؤں راجیب کورٹ شاید جمعوں میں تھے وہاں انہوں نے کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ آدیش دیتا ہے تو ہم چناؤں کرانے کے لیے تیار ہیں یعنی کہ چناؤں آئیو کی تیاری ہے کہ وہ بیلی پیپر سے بھی چناؤں کرا سکتا ہے evm سے بھی چناؤں کرا سکتا ہے اور وی وی پیٹ مشینوں سے بھی گنتی ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ سمجھایا کہ یہ تیاری ہے سپریم کورٹ کو صرف ایک آدیش دینا ہے سرکار کا پکش اور چناؤں کا پکش سننے کے بعد تو سرکار چناؤں کا پکش بھی آیا گا ساتھ مئی کو اور چناؤں کا پکش بھی آ جائے گا ساتھ مئی کو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے اس دن کوئی آدیش آ جائے ورنہ دو جون سے پہلے پہلے آدیش آ سکتا ہے اور یہ بڑی مجھے لگتا ہے کہ جو راہل گاندی آروپ لگانا ہے کہ راجہ کی جان evm میں بستی ہے تو اگر راجہ کی جان باستہ evm میں بستی ہے تو راجہ کی جان تو سمجھ جی کی نکل گئی ہے سرمیترا جی بلکل عملیندو جی ہم نے دیکھا ہے کہ چنڈگاڑ چناؤں میں جس طرح سے سرعام دھانلی ہوئی تھی اور وہ سب کیمرے میں کیپچر ہو گیا تھا تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسے لوگتنطر کی حتیہ ہی قرار دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ نہیں یہاں پر بیلٹ کی گنتی ہو اور تب بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ جب ایک چھوٹے سے نگر نگم کے چناؤں میں اتنی بڑی گڑڑی ہو سکتی ہے جب کھلے عام یہ گڑڑی کی جا سکتی ہے تو پھر یہ وی وی پیٹ کو لے کر بھی جو سوال اٹھ رہے تھے کہ آپ اس پر کیوں نہیں گنتی کراتے کیونکہ جب اتنے کروڑوں ووٹوں کی گنتی کا معاملہ ہوگا تو کتنی میرا پیری ہو سکتی ہے ڈگوچے سنگھ اور سپریم کورٹ کے کچھ وکیل جو ہیں وہ لگاتار اس معاملے کو اٹھاتے رہے اور عملیندو جی ہے ایک نئے قسم کی بودھ کیپچرنگ جو ہے اس پر یہ ایسا اندیشہ بنتا ہے کیونکہ پہلے جب ہم بیلٹ پیپر سے چناہ ہوتے تھے اور بودھ کیپچرنگ جب ہوتی تھی تو وہاں پہ تو گنڈے ساکھ نظر آتے تھے پولیٹیکل پارٹیوں کے دبنگ نیتا جو وہاں نظر آتے تھے کہ کس طرح سے وہ بودھ کو کیپچر کر رہے ہیں اور اس کے بعد اپنے پسند کے پرتیاشی کو جتا رہے ہیں لیکن یہاں جو یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھوں سے کاجل چورا لیا جائے گا اور جنتا کو پتا بھی نہیں چلے گا اور عملیندو جی اس طرح ایک بڑی خبری آ رہی کہ آپ نیتا سنجے سنگھ کو سپریم کورٹ سے جمانت میں سنجے سنگھ بھی شراب گھوٹالا ماملے میں اس طرح تہار جیل میں تھے اور آج انہیں راحت ملی ہے انہیں سپریم کورٹ سے جمانت مل گئی ہے جبکہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ ارون کیج ریوال جو آپ کے مکھیاں بھی ہیں اور دلی کے مکھے منتری بھی ہیں انہیں کل ہی نیائی خیراست میں بھیجا گیا ہے اور تب سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک سیٹنگ سی ایم کو نیائی خیراست میں بھیجا گیا ہے جبکہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ ایڈی کے کہنے پر اسے نیائی خیراست میں بھیج دیا گیا ہے اس پر تمام قانون بد اور قرآن جد جو ہیں ریٹائر جد جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں لیکن آج سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آیا ہے کہ آپ نیتا سنجے سنگھ کو جمانت ملی ہے شرد دلی شراب گھٹالا کیس میں آپ کے راجی سبہ سانزت ہیں سنجے سنگھ جنہیں جیل میں رکھا گیا تھا اور ابھی راجی وہ پھر سے چینیت ہوئے تھے اور جیل باہر آ کر انہوں نے شپت لی تھی لیکن پھر وہ جیل میں ہی تھے اور آج انہیں یہ جمانت ملی ہے اور آج ہی آتیشی بھارتواز اور سورب بھارتواز ان دو نیتاؤں نے آپ کے بڑا آروپ لگایا ہے بی جے پی پر کہ اب اگلا نمبر ان کا ہو سکتا ہے تو ہم لیندو جی ابھی ہم سپریم کورٹ سے دو جھٹکوں کی بات کر رہے تھے اور میرا خیال ہے اب آج یہ تیسرا جھٹکہ ہیٹرک لگ گئی ہے جھٹکوں کی بی جے پی کو سورب بھارتواز اور آتیشی جو اندیشہ جتا رہے تھے کہ اب چار اور نیتاؤں کی گرفتاری ہوگی اس میں پہلا نام سورب بھارتواز کا ہوگا اور دوسرا ناماتیشی کا ہوگا یہ آج یہ پریس کانفرنس کر کے ایک بڑا آروپ لگایا تھا اور آج سنجے سنگھ کو جمانت مل گئی ہے یہ ایک بڑی راحت عام آدمی پارٹی کے لیے ہے انڈیا گھڑ بندن کے لیے ہے اور ایک بڑا جھٹکہ بی جے پی کے لیے ہے ہم بات کر رہے تھے بی بی پیٹ کے جس میں آرون کمار اگروال جو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں ساماجک کارکرٹا بھی ہیں انہوں نے جو یاچکہ دائر کی تھی اس یاچکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ چنان اکیول نشپکش ہونا چاہیے بلکہ نشپکش دکھنا بھی چاہیے کیونکہ سوچنا کے ادھکار کو بھارت کے سمیدھان کے آرٹیکل 19.1.A اور 21 کے سندر میں بھاشن اور ابھیوقتی کی سوطنترتہ کے مولک ادھکار کا حصہ مانا گیا ہے امریندو جی سوچنا کے اسی ادھکار کی بات الیکٹرول بانڈ کے معاملے میں بھی ہوئی تھی اور تب سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا کہ نہیں آپ ان کی ساری جانکاری دیجئے اب یہ دوسرا معاملہ پھر سے سوچنا کے ادھکار اور ابھیوقتی کی سوطنترتہ انہی سب کو لے کر جڑا ہوا ہے جس پر سپریم کورٹ کا ابھی ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اور یہاں سمیدھان کی دھاراؤں کا اس کے آرٹیکلز کا ہی علیک جو ہے اس کا حوالہ ہی دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں لیکن امریندو جی اس بیچ بی جے پی کی ایک اور پرتیاشی جو ہے جوتی مردہ ان کا ایک بیان اس سمیں بہت چرچہ میں آیا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بہومت چاہیے کیونکہ سمیدھان بدلنے کے لیے کتنے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کا یہ بیان سنتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جوتی مردہ نے یہ کہا تھا ناغور میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں دو سو سیٹے چاہیے کیونکہ لوگ سب ہمیں تو ہمارے پاس بہومت ہے لیکن بہومت نہیں ہے جی اب یہ بائیٹ شاید ہمارے پروڈکشن سے ابھی آ جائے گی بائیٹ وہ سنائیں گے ہم آپ کو لیکن میں آپ کو سندھر بتا دیتی ہوں جی سن لیتے ہیں دیش کے ایک میں کئی کٹھور نینے لینے پڑتے ہیں ان کے لیے ہمیں سمیدھانی بدلاغ کرنے پڑتے ہیں اگر سمیدھان کے اندر ہمیں بدلاغ کرنا ہوتا ہے تو آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں کہ اس کے لیے دونوں جو ہمارے صدر لوگ سبا اور راجس سبا دونوں کی اس کے اندر حمل چاہیے ہوتے ہیں لوگ سبا میں آج راتی جنتہ پارٹی اور انڈیا کا پرچند بہومت ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن راجس سبا میں آج بھی ہماری مجوریٹی ہے اگر اس بار تیسری بار انڈیا کی سرکار آتی ہے تو شرطیہ اگر انڈیا کی سرکار آتی ہے تو شرطیہ یہی بدلانا چاہ رہی ہیں کہ پھر سمیدھان میں بدلاغ ہوگا سمیدھان میں سنچودان تو کئی بار ہوئے ہیں لیکن یہاں سیدھے سیدھے یہ بدلاغ کی بات کر رہے ہیں اور اندھے گڑے جو بی جے پی کے سانسد انہوں نے بھی یہ کہا تھا اور کئی بار وہ یہ بول چکے ہیں کہ ہمیں سمیدھان بدلنا ہے تو یہ جو سمیدھان بدلنے کی نیت ہے بی جے پی کی اسی پر اب سپریم پورٹ نے جھٹکا دیا ہے اور اسے ایک طرح سے روکا ہے آج روکا ہے کل روکا ہے اور اب آگے جنتہ کے حق میں ہے یہ کہ وہ اس کو کس طرح سے روکتی ہے لیکن امریندو جی یہ جو سمیدھان بدلنے والی بات ہے اس پر بی جے پی جس طرح سے چک بیٹھی ہوئی ہے کچھ نہیں بولتی ہے پردان منتری یا ان کے باقی نیتا یہ بولتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا مت ہے کیا یہ واقعی ان کا اپنا مت ہے جو ریزر بینک آف انڈیا ہے اس پر انہوں نے یہ کہا کہ تیسری بار بھی میں ہی آ رہا ہوں اور اس کے بعد اب تیار رہی ہے اور دھما دھم کام ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ دس سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا یعنی جب اسی سال آر بی آئی کو ہوئے تھے تب انہوں نے یہ کہا تھا کہ تب ماحول بہت الگ تھا اور کوئی بینکنگ سیکٹر دھنگ سے کام نہیں کر رہا تھا اور پوری نیراشہ جنرک ماحول تھا لیکن دس سالوں میں بدلاو آیا جبکہ ہم نے دیکھا ہم نے اندو جی کے دس سالوں میں کس قدر ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا گیا ہے موڈی سرکار میں اور ہم نے بات آج کی تھی رام دیو کی تو میں باپس ایک بار پر رام دیو کے مدے پر آنا چاہتی ہوں پھر ہم بی بی پیٹ کی بات بھی کریں گے تو رام دیو نے یہ جو کہا آج انہیں پھٹکار مل گئی لیکن اب کیا ہونے والا ہے کیونکہ رام دیو نے کیول سپریم کورٹ کی اب ماننا نہیں کی انہوں نے دیش کے کروڑوں لوگوں کے جان سے کھلوار بھی کیا ہے آپ نے کورونل دوائی کا جو ادھارن دیا اس کے ساتھ بھی اور بہت ساری دوائی ہیں ان کے بہت سارے پروڈکٹس ہیں جو مانگوں پر کھرے نہیں اترے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح جو بہوراشتری کمپنیاں ہیں ان کے اتبادوں کو رام دیو نے بار بار یہ کی یہ ویدیشی مال ہے اور اس میں کہیں سیسا زیادہ ہے یا کہیں کیڑے مل رہا ہے یا کچھ ہے اس طرح سے ان کو ڈیپیم کر کے بازار سے ہٹوانے کی کوشش ہوئی تھی اور رام دیو نے اسی دوران اپنے نوڈلز اپنے بسکیٹ اپنے تمام پروڈکٹس جو ہیں وہ لانچ کیے اور پتنجلی کے نام پر کروڑوں لوگوں کو بے حقوق بنایا تو اب اس سب گلتیوں کا ذمہ دار کون ہوگا اور کیا اس کی جواب دیلی بھی لی جائے گی کیا رام دیو ایک بار تو وہ اپنے مہم سے بیچ میں کپڑے بدل کر بھیز بدل کر بھاگ گئے لیکن اب رام دیو کیا کریں گے سپریم کورٹ سے تو ان کو پٹکار مل گئی کیا اب وہ دیش کی جنتہ سے معافی مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ اتنے سالوں میں جو میں نے آپ کو مورک بنایا وہ سب گلت ہے کیا اتنی حمد رام دیو دکھا پائیں گے امریندو جی سپریم کورٹ نے آپ کو صرف عدالت سے معافی نہیں مانگنی ہے بلکہ آپ کو دیش سے بھی معافی مانگنی ہے چونکہ آپ نے دیش کے ساتھ بھی چھل کیا ہے سپریم کورٹ کا ساف ساف کہنا یہی تھا آج اور سپریم کورٹ نے کہا ہے آپ نے جو یہاں معافی مانگی ہے ہم اس کو اسویکار کرتے ہیں آپ نے افمان نہ کی ہے پہلے آپ اس کا داخل کیجئے جو پروفارما ہے اس پر اپنا معافی نامہ داخل کیجئے اور اگلی سنوائی پہ ان پرسن آپ دونوں کو اپسٹیت ہوئی ہے یعنی بالکہشن اور رام دیو دونوں اپسٹیتوں ان پرسن اپسٹیتوں یعنی جس طریقے سے آج رام دیو اپسٹیت ہوئی اسی طریقے سے ان کو اپسٹیت ہونا ہوگا یہ کپڑے بدل کر کے رام نیلہ میدان سے بھاگے تھے بابا رام دیو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ سبھی بھاگنے کی نووت آئے یا کہیں اور بھیج دیا جائے وہ تو دیکھا جائے گا یہاں کون سے کپڑے بدلتے ہیں وہ الگ کا مصدہ ہے لیکن یہ چیز تو ایک دم سرمیتاری اس پرسٹ ہو گئی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر کے کس طریقے سے وہ فلفل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کس طریقے سے اپنے کچھ خاص پونجی پتی مطروں کی مدد کر رہی ہے اور دیش کی جنتہ کے ساتھ بہت بڑا چھل کر رہی ہے راہل گاندھی باہبار جو کہتے رہتے ہیں ہم دو بڑے لوگ ہیں باقی ہے رام دیب جیسے اور بھی کئی جو دیش کی آنکھوں میں دھوڑ رہے ہیں اور سرکار کی شہ کے دم پر دھول جوڑ رہے ہیں ورنہ ہم نے دیکھا کہ رام دیب کتنے بہادر ہیں دلی پولیس کے دو سپاہی جو ہیں وہ بابا رام دیب کو سلوار پہننے کے لیے مجبور کر دیتے ہیں تو اگر سپریم کو چاہے گا بابا رام دیب تو کپال بہاتی کرتے ہیں بیٹھ کر کے یہاں تو جس طریقے سے چل کیا تو یہ سرکار کا جو شہ ہے اس کے دم پر رام دیب جو ہے وہ کہنا ہے کہ پوچھ پال لے گا اور یہاں پہ کیملا چھلوانے کی ملہا سپریم کوٹ پر سرکے اندر ہی آپ کیملا چھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریقے سے سب چیز سامنے آ رہی ہیں تو یہ سرکار کا شہ ہے مجھے رکھتا ہے کہ سر بیٹھا جی اب جس طریقے سے آج سنجھے سنجھے کو کو جمانت مل گئی ہے سپریم کورٹ سے اب یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اربیند کے جیوال کو بھی جلدی جمانت مل سکتا ہے کل ہی جمانت مل جائے سپریم کورٹ بہبار کہہ چکا ہے سپریم کورٹ نے ٹپڑی کی کہ آپ آدمی کو لنبے سمیتہ رکھتے ہیں سپریم مہینکی چارشریز کرتے ہیں جس چس سنجیب خندہ نے ٹپڑی کی تھی کہ آپ جو ہے اس پر کرتے رہتے ہیں کہ اپنی لگاتار آپ کرتے رہتے ہیں اور آپ نے سمیت نہیں کرتے آپ اور لنبے سمیتہ آپ جیل میں رکھتے ہیں تو آپ ابھی تک کوئی پیسہ نہیں بحصول پائے کسی سے ایک پیسہ بھی یہ سپریم کورٹ نے منیش سوڈیہ کی جمانت یاج کا خالج کرتے ہو بھی یہ بات کہی تھی کہ کوئی منیچیل نہیں ملا ہے آپ اس کو نہیں کر پائے ہیں اسی آدھار پر جب سنجیب جوانت بلی اور آج ہی سر ویڈا جی جو راوز ویڈنیو کوٹ ہے اس کی ایک ارارت نے ایڈی کو بڑی کڑی فٹکار لگائی اور صاف شبتوں میں کہا کہ آپ کو وہ کیسز لینے چاہیے جس میں آپ اس کو ثابت کر سکتے ہو دس سال آپ کے کیس چلایا اور آپ اس کو ثابت نہیں کر پائے دس سال کیس چلا اور ثابت نہیں کر پائے اس میں اور آپ نے لوگ اتنی کی خراب کر دی یہ سخت اپنی آج ہی راوز ویڈنیو کوٹ نے کی ہے تو ایڈی جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی لٹھے بن کر کے کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی کی لیے چندہ آنے کا کام کر رہی ہے تو یہ ساری چیز سامنے آنے لگی مجھے لگتا ہے سر میترا جی سپریم کوٹ کے جری آدالت کے جری جانے والے ہیں جنتہ مجبورتی کے ساتھ خلی ہو گئی راجہ کی جان تو تے میں بستی ہے چیز اب بدل رہی ہے موسم بہت جان طریقے سے بدل رہا ہے آج بھوکمپ بھی آیا ہے بھوکمپ چکرواد سب کچھ آنا شروع ہو گئے بھارتی جنتہ پائکی کے دن مجھے لگتا آنا شروع ہو چکے ہیں چونکہ جس طریقے سامنے آ رہی ہیں پر ستی جو ہیں اب سامن والے اچھے دن اب شاید آنے والے ہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ نشپکش چناؤ کیون بولنے کی بات نہیں وہ دکھنے بھی چاہیے اور یہ دکھانے کی ذمہ داری ہے ہم لیندو جی سیدھے چناؤ آیوگ کی ہے کیونکہ اس سامنے چناؤ آیوگ کے جن میں سارا دیش ہے کیونکہ چناؤ پرکریا شروع ہو چکی ہے آچار سان تا لاغو ہو گئی ہے تو ایسے میں چناؤ آیوگ کی ذمہ داری ہے کہ دیش میں ایک لیول پرین پیلڈ دیکھے اور یہ نظر آئے کہ ہاں واقعی اماندار طریقے سے لگانا ٹھیک نہیں وفا کچھ سے نہیں ہوتی خطہ EVM کی کہتے ہو یعنی یہاں پر راجیم کمان نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری کوئی گلتی نہیں ہے اور آپ بار بار EVM کی گلتی بتا رہے ہو جب کی ایسا کچھ نہیں ہے یعنی سیدھے سیدھے انہوں نے وپکش کے آروپوں کو خارج کر دیا تھا جب بطور چنان آئیوگ تلکی یہ ذمہ داری ہے کی وہ چنان وپکش دلو کی مان کو سنیں کی راہول ڈانی نے یہ کہا کہ ہم تو بہت سمیں سے مان کر رہے ہیں کہ ایک بار ہم سمیں دیجئے چنان آئیوگ ان کو سمیں نہیں دیتا کہ آپ ان کے پاس سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دیتا ہے کہ ساتھ مہی کے بار کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو یہ دیکھنے والی بات رہے گی سپریم کورٹ سے موڈی کو یا بی جی پی کو جو یہ چاہ رہے ہیں کہ دیش میں سمیدھان بدلنے کے لیے پھر سے موڈی کی بلال اپنے گھر چلے جائیے تھوڑے دن پھر سے آتن چنتن کیجئے اور ہم نے ایسا لگ رہا ہے کہ بابا رام دیو کو بھی سکتا بی ہو سکتا ہے وہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کوئی اپیس سوچ رہے ہوں گے لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ سنجے سنگھ کو جمانت مل گئی آنے والے دنوں میں سپریم کوٹ ارون جیج ریوال کو بھی بڑی فیصلہ سنا سکتا ہے کیونکہ کانون بار بار سوال اٹھا رہے جب کوئی سبوت نہیں ملا تو کس طرح ایڈی کے کہنے پر سپریم کوٹ یا جو جیل بھیجنے کا فیصلہ لیا گیا سائرن بجاتے وے ارون کے اچری وال کو ایک خطرناک اپرادی کی طرح جس طرح تیہاڑ جل لے جایا گیا وہ بھی لوگ تنتر پر ایک بڑی چوٹ ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کوٹ کے آنے دنوں میں اور کون سے فیصلے آتے ہیں کس کے لیے کھری کھری چرچہ میں بس اتنا ہی دیکھ تر یہ ڈی بی لائف نمز کار